جب دو ضمیریں آ جائیں تو وہاں پر آپ کو دوسری ضمیر کے متصل اور منفصل لانے میں اختیار ہے جب تین شرطیں پوری ہو جائیں پہلی شرط یہ کہ دونوں میں ضمیروں میں سے کوئی مرفوع نہ ہو دوسری شرط یہ کہ دونوں برابر درجے کی نہ ہو بلکہ ایک میں تاریخ زیادہ ہو اور دوسری میں تاریخ کم ہو اور تیسری شرط یہ کہ آپ نے وہ ضمیر جس میں تاریخ زیادہ ہے اس کو مقدم کیا ہو تو اس صورت میں دوسری ضمیر میں آپ کو اختیار ہے آپ منفصل بھی لاسکتے ہیں اور منفصل بھی لاسکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی پوری نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں ضمیر منفصل ہی لائیں گے متصل نہیں لاسکتے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ باب کانہ کی خبر کے اندر پسندیدہ انفصال ہے کہ ضمیر منفصل لائی جائے اور یہ بھی بتلایا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو کہ لولا کے بعد ضمیر مرفوع منفصل لاتے ہیں اکثر استعمالات میں بھئی اسی طرح ہے اور آسا کے بعد ضمیر مرفوع متصل لاتے ہیں البتہ لولا کے اندر لولا کے بعد ضمیر مجرور متصل بھی بعض لغات میں آئی ہے قلیل بھئی اور آسا کے بعد بھی اسی طرح ضمیر مجرور متصل آئی ہے بھئی لیکن قلیل ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کبھی کبار لولا اور آسا یہ جربی دیا کرتے ہیں حروف جارہ کے طور پر بھئی اور اس سورت میں یہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے بھئی کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے جیسے حروف جارہ زائدہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے جیسے ربہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا اسی طرح اللہ اللہ جب جارہ آ جائے یا عصا جب جارہ آ جائے تو اس وقت یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوں گے اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو وہ جگہیں بتلائی تھیں جہاں نون وقایہ کو لاتے ہیں بتلایا تھا کہ نون وقایہ متقلم کی ضمیر کے ساتھ لازم ہے ماضی کے سیغوں میں اور مضارع کے ان سیغوں میں جن میں نون اعرابی نہ آتا ہو اور کہتے ہیں آپ کو اختیار ہے جبکہ مضارع میں نون آتا ہو گئی یعنی نون اعرابی آ رہا ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ نون وقایہ کو لائیں یا نون وقایہ کو نہ لائیں اور اسی طرح لدن کے اندر بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا کریں نون وقایہ لے کر آئیں یا نون وقایہ کو نہ لائیں اور انہ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی حروف مشبہ بالفیل لیکن سارے نہیں مراد یہاں حروف مشبہ بالفیل وہ حروف مشبہ بالفیل مراد ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے انہ اور اس کے اخوات کیا ہوئے انہ لیکنہ اور کا انہ تو اخوات سے مراد ہوئے انہ کا انہ اور لاکنہ ان میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو کیا لے آئیں نون وقایہ لائیں اور چاہیں تو نون وقایہ نہ لائیں تو انہ کے اندر بھئی انہ کہہ سکتے ہیں انہ بھی کہہ سکتے ہیں اور انہ انہ نی بھی کہہ سکتے ہیں انہ کے اندر انہ بھی کہہ سکتے ہیں انہ نی بھی کہہ سکتے ہیں کا انہ کے اندر کا انہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کا انہ نی بھی کہہ سکتے ہیں لیکنہ کے اندر لیکن نی کہنا بھی جائز اور لیکن نی کہنا بھی جائز تو یہ اخوات سے مراد انہ ہے کا انہ ہے اور لاکنہ ہے بھئی جبکہ دو رہ گئے حروف مشبہ بلفل لیتا اور لعلہ ان کا حکم آگے بیان کر رہیں گے بھئی تو آگے پھر کیا کہتے ہیں وَيُقْطَارُ فِي لَيْتَ وَمِن وَعَن وَقَد وَقَت اور پسندیدہ ہے لیتا کے اندر دیکھا لیتا کے اندر کیا پسندیدہ ہے الْحَاقِ نُونِ وَقَایَا بھئی نُونِ وَقَایَا پسندیدہ ہے لیتا کے اندر کیا کہیں گے لیتا نی سمجھ میں آیا بھئی لیتا نی اور اسی طرح مِن کے ساتھ بھی نُونِ وَقَایَا پسندیدہ ہے کیا کہیں گے مِن نی اور آن کے ساتھ بھی نُونِ وَقَایَا پسندیدہ ہے کیسے کہیں گے آن نی قَد کے ساتھ بھی نُونِ وَقَایَا پسندیدہ ہے کیا کہیں گے قد نی اور قد کے ساتھ بھی انہوں نے وقایا پسندیدہ ہے کیا کہیں گے قد نی تو یہ قد اور قد یاد رکھو اس میں فیل ہیں کیا ہیں اس میں فیل ہیں یعنی ہیں تو اسام لیکن معنی فیل والا ادا کرتے ہیں اس میں فیل کی بحث عن قریب آنے والی ہے تو یہ ہیں اسام البتہ معنی فیل والا ادا کرتے ہیں اور یہ بمانے حسبو کے آتے ہیں بمانے یکفی حسبو کا آتا ہے عبارت میں حسبو کا آپ کے لئے یہ کافی ہے حسبو کا آپ کے کافی ہے تو قد اور قد کا بھی یہ معنی ہے کہ کافی ہے میں کہتا ہوں فلاں چیز میرے لئے کافی ہے تو کیسے کہوں گا قد نی یا قد نی سورہ سمجھ میں آئی بھئے تو یہ اس میں فیل ہیں بھئے وَعَقْصُهَا لَعَلَّا اور ان کا عقص ہے لَعَلَّا یہ لیتا من عن قد اور قد کا عقص ہے لَعَلَّا ان کے اندر تو نون کا لانا پسندیدہ تھا انہوں نے وقایا کا اور لَعَلَّا کے اندر نون کا نَلَانا پسندیدہ ہے تو لَعَلَّا میں کیسا کہیں گے لَعَلِّ کہیں گے بھئے سورہ سمجھ میں آئی بھئے وَيَتَوَفَّتُ بَيْنَ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا سیغَتُ مَرْفُوْعٍ مُنفَضِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَئِ يُسْوَيُسَمَّا فَطْلًا بھئے کبھی کبھار مبتداء کے ساتھ خبر بھی معرفہ آجایا کرتی ہے بھئے زیدن العالمون زیدن مبتداء اور العالمون اس کی خبر اب جب مبتداء تو تھا معرفہ خبر بھی معرفہ آگئی تو اس صورت میں یہ پتہ نہیں چلتا اول سماس یا اول نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ زیدن ہیں موصوف کیونکہ معرفہ اور آگے ایک اور معرفہ العالم آیا معلوم ہوا یہ اس کی صفت ہے موصوف صفت ہیں یہ دونوں تو یہاں پر جب خبر بھی معرفہ ہو تو موصوف صفت کا شبہ پڑتا ہے تو لہٰذا اس صورت میں جب خبر بھی معرفہ ہو تو ایک مرفوع منفصل کا سیغہ لائے جاتا ہے مبتداء اور خبر کے درمیان بھئی مبتداء اور خبر کے درمیان بھئی تو کیسے کہیں گے بھئی زمیرِ مرفوع منفصل جو ہے اس جیسا ایک سیغہ درمیان میں لائے جاتا ہے زمیرِ مرفوع منفصل کونسی ہے ہوا جے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتی انتما انتننا انا نحنو یہ والا بھئی اس جیسا ایک سیغہ لائے جاتا ہے اس مبتداء اور خبر کے درمیان جہاں مبتداء تو تھا ہی معرفہ خبر بھی کیا آگئی معرفہ آگئی کیوں لے کر آتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے صفت اور خبر کے درمیان اگر تو کیسے کہیں گے اس کی اندر بھئی زیدن ہوا القائم زیدن ہوا القائم تو اب اس ہوا نے فرق بتلا دیا اور اب پتہ چل گیا کہ یہ العالم زید کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ زید کیلئے کیا واقع ہو رہی ہے خبر واقع ہو رہی ہے سورت سمجھ میں آئی تو وہ مباقع جہاں پر خبر معرفہ آ جائے تو وہاں پر چونکہ محصول صفت کا شبہ پڑتا تھا محصول صفت کے ساتھ اس کا التباس لازم آتا تھا تو وہاں پر کیا لے آتے ہیں ایک مرفوع منفصل کا صیغہ درمیان میں لے آتے ہیں درمیان میں اور یہ اس کی لئے لے کر آتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے صفت کے درمیان اور خبر کے درمیان یہ صیغہ درمیان میں آئے گا تو کیا بتلا دے گا کہ بعد میں آنے والی صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے بھئی تو زیدن العالمو میں کہتا ہوں تو اس سے تو آپ کو کیا شبہ پڑتا ہے کہ زید موصوف ہے اور العالمو اس کی حالانکہ میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید مبتدہ ہے اور عالمو اس کی کیا ہے خبر ہے پورا جملہ ہے تو اس وقت اگر ہوا کہ بغیر میں کہوں گا تو التباس لازم آئے گا پتہ نہیں چلے گا اب جب میں نے کہا زیدن هو العالمو تو اب آپ کو پتہ پتہ چل گیا کہ یہ العالمو صفت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے خبر ہے سورج سمجھ میں آئی بھئی یہی بات کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ وَيَتَوَقْفَتُ بَيْنَ الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبْرِ اور بیچ میں آتا ہے وسط میں آتا ہے مُبْتَدَا اور خبر کے قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا عوامل سے پہلے اور عوامل کے بعد مُبْتَدَا خبر میں عامل کون بھئی ابتدا ہے عامل تو ان کے اندر ہے ہی لیکن یہاں عوامل سے مراد عواملِ لفظیہ مراد ہیں عوامل سے کیا مراد ہیں عواملِ لفظیہ کہ آقبی کا بار مُبْتَدَا اور خبر پر عاملِ لفظی داخل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں آئی بارتوں میں ابھی تک صاحبِ کافیہ بھی کئی جگہ بتا چکے ہیں معرب کی بحث میں اِنَّا کس پہ داخل ہوتا ہے مُبْتَدَا اور خبر پر سمجھ میں ہے تو حروفِ مشابہ بن فعل کس پہ داخل ہوتے ہیں مُبْتَدَا اور خبر پر تو پہلے تھے مُبْتَدَا اور خبر اور عامل معنوی تھا یعنی ابتدا اور اب جب اِنَّا اَنَّا وغیرہ آگئے تو اب یہ ان میں عامل بن گئے اور یہ عاملِ لفظی ہوئے یہ کیا ہوئے عاملِ لفظی کیونکہ ان پر تلفظ ہو رہا ہے تو اب وہ جو مُبْتَدَا ہے وہ کیا کہلائے گا اِنَّا کا اِثم اور وہ جو خبر تھی اب کیا کہلائے گی اِنَّا کی خبر تو پہلے تھا زَيْدُنِ الْعَالِمُونَ اب کیا بن گیا اِنَّا زَيْدَنْ عَالِمُونَ سورة سمجھ میں آئی بھئے اسی طرح کبھی کانہ داخل ہوتا ہے کانہ بھی کس پر داخل ہوتا ہے مُبْتَدَا اور خبر پر تو مثلا زَيْدُنْ عَالِمُونَ تھا اب کیا بن جائے گا کانہ زَيْدُنْ عَالِمَنَ کانہ زَيْدُنْ تو دیکھا عامل لفظی داخل ہو گیا مُبْتَدَا خبر پر بھئے یا جیسے افعال قلوب داخل ہوتے ہیں زَيْدُنْ عَالِمُونَ تھا اس پر افعال قلوب میں سے ایک داخل کیجئے مثلا آپ کیا کہتے ہیں حَسِبُتُو یَظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا میں نے زَيْد کو کیا گمان کیا کہ وہ خڑا ہے سورة سمجھ میں آئی تو افعال قلوب بھی داخل ہوتے ہیں مُبْتَدَا خبر پر بھئے اِنَّا اَنَّا وغیرہ بھی کس پر داخل ہوتے ہیں مُبْتَدَا خبر پر اور کانہ بھی اور بھی کئی عوامل ہیں بھئے یہ چند مثالیں میں نے ذکر کر دی تو کہتے ہیں یہ سیغہ مُبْتَدَا اور خبر کے درمیان لاتے ہیں جب خبر کیا ہو مارفہ ہو مارفہ ہو اور یہ کس لیے لاتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے کس چیز کے درمیان صفت اور خبر میں اگر یہ نہ ہوتا پھر تو کیا شبہ پڑتا کہ ماباد کیا ہے صفت لیکن جب یہ سیغہ آ گیا تو یہ بتلا دیتا ہے کہ ماباد صفت نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے خبر اور صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ عوامل لفظیہ کے آنے سے پہلے بھی یہ سیغہ آ سکتا ہے اور عوامل لفظیہ کے آنے کے بعد بھی آ سکتا ہے کوئی عوامل لفظیہ کے آنے سے پہلے بھی یہ سیغہ آ سکتا ہے اور عوامل لفظیہ کے آنے کے بعد بھی آ سکتا ہے کانا زیدن ہوالعالیمہ کانا زیدن ہوالعالیمہ تو دیکھا عوامل لفظیہ کانا زیدن ہوالعالیمہ اس میں تو موصوب صفت کا اشتباہ پڑھتا ہے زید بھی معرفہ العالیم بھی معرفہ زید بھی مرفو العالیم بھی مرفو تو یہاں تو ٹھیک ہے یہ سیغہ فرق پیدا کر دے گا بتلا دے گا العالیم صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے لیکن بعض جگہ تو اعراب سے ہی فرق ہو جاتا ہے وہاں تو اشتبات لازم نہیں آتا وہاں پھر لانے کی کیا ضرورت ہے مثلا میں نے کہا اِنَّا داخل کیا اِنَّا زیدن ہوالعالیمہ اِنَّا زیدن ہوالعالیمہ اب تو زیدن منصوب ہے اور العالیم مرفو ہے اور منصوب کی صفت بھی کیا یا کرتی ہے منصوب تو العالیم مرفو ہوا اس کے رفعہ نے بتلا دیا کہ یہ زید کے لئے صفت ہے نہیں تو اب تو ضمیر فصل کی ضرورت نہیں تھی اب تو اس کو لانا کیونکہ یہاں تو موصوب صفت کا شبہ ہی کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہو گیا تو جواب یہ مرانا کہ یہ بھی اُسی پر محمول ہے جب ایک جگہ ہم نے اجازت دے دی تو سردن لیل باب سارے باب کا ایک ہی حکم کرنے کے لئے وہ صورتیں جن میں التباس نہیں آتا ان میں بھی لانا جائز ہوا صورت سمجھ میں آئی زیدن العالیمہ میں تو التباس لازم آ رہا تھا کیونکہ دونوں مرفو ہیں دونوں معارفہ ہیں اور بعض جگہ تو التباس لازم لیکن وہ بھی اِسی پر محمول ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی اِسی پر محمول ہیں اور یہ یاد رکھو میں نے کہا صاحبِ کافیہ بتلائیں گے یہی بات کہ یہ مرفو منفصل کا سیغہ لاتے ہیں یہ نہیں کہا زمیر لاتے ہیں بیچ میں کان زیدن ہوا القائمہ یہ ہوا کو میں نے زمیر نہیں کہا بلکہ کیا کہا سیغہ کہا مرفو منفصل کا سیغہ کیوں کہا سیغہ اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے بعض علماء تو اس کو زمیر ہی بناتے ہیں کیا بناتے ہیں زمیر ہی بنا کر اس کو مبتدہ بنا دیتے ہیں بھئی اور بعض علماء اس کو کیا قرار دیتے ہیں کہ یہ حرف ہے کیا ہے حرف ہے تو بعض اس کو ضمیر بناتے ہیں بعض اس کو حرف بناتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے بھئی اس لیے صاحبِ کافیہ اس کو تابیر سیغہ سے کریں گے یہ نہیں کہیں گے ضمیر لائی جاتی ہے بیچ میں آپ تو کہیں گے ہوا ضمیر ہے نہیں ضمیر جیسی صورت ہے لیکن دراصل ضمیر نئی اختلاف ہے بعض اس کو حرف بناتے ہیں اور ہاں البتہ بعض کیا بناتے ہیں ضمیر ہی بناتے ہیں یہ بات اس سمجھ میں آگئی اور اس کا نام فصل رکھیں گے صاحبِ کافیہ اس کو کیا کہتے ہیں فصل ضمیر ہے فصل نہیں کہا بلکہ کیا کہا فصل کہا فصل کیوں کہا فصل کا معنی ہے فرق کرنا تو یہ ضمیر بھی یہ جو سیغہ بھی ہے یہ فرق کرنے والا ہے کس کے بیچ میں خبر اور صفت یہ کیا بتلا دے گا کہ ماباد صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس کو فصل کہیں گے بھئی اور نیز یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو سیغہ ہے اس کا مقتدہ کے مطابق ہونا ضروری ہے اب اگر مقتدہ اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر غائب شمار کیا جاتا ہے اس میں ظاہر کس درجے کا ہے غائب ہے مالانا غائب کے درجے تو ایک تکلم ہوتا ہے ایک خطاب ہوتا ہے ایک غائب ہوتا ہے متکلم اپنے آپ کو کس سے تعبیر کرتا ہے زمیر سے انا نحنو سے مخاطب کو کس سے تعبیر کرتا ہے اس کو بھی زمیر سے انتا انتما بغیرہ کہے گا مخاطب کا نام نہیں لیا جاتا اس سے زمیر کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے اور غائب کے لیے نام ذکر کیا جاتا ہے زید یوں ہے زید یوں ہے معلوم وہ زید آپ کا مخاطب نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس میں ظاہر کیا ہے کیا شمار ہے شمار ہوتا ہے غائب بھئی غائب کیوں تو آپ اس میں ظاہر آیا تو پھر زمیر فصل مبتدہ کے مطابق لائیں گے اور وہ ہے اس میں ظاہر غائب تو وہ سیغہ بھی کون سا لائیں گے غائب والا ہوا لائیں گے اگر وہ مفرد ہے تو کیا سے کہیں گے زیدن ہوا القائم یا ہوا العالم اگر وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی اس کے مطابق لائیں گے الزیدانی ہمالقائمانی الزیدانی تو ہما درمیان میں لے آئے تثنیہ کے لئے اور جمع ہو الزیدون تو آپ کیا کہیں گے ہمالقائمون تو ہم سیغہ درمیان میں لے کر آئیں گے بتلانا یہ ہے کہ یہ سیغہ مبتدہ کے مطابق ہوگا اگر مبتدہ غائب ہے تو یہ سیغہ بھی کون سا لائیں گے غائب والا اگر مبتدہ مخاطب ہے تو یہ سیغہ بھی کون سا لائیں گے مخاطب والا اگر مبتدہ متقلم ہے متقلم کے ضمیر ہے تو یہ سیغہ بھی کون سا لائیں گے متقلم والا لائیں گے صورت سمجھ میں آئی بھئی متقلم والا لائیں گے اور اگر مقتدہ مفرد ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے مفرد اگر وہ تصمیہ ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے اگر مقتدہ جمع ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے جمع کا لائیں گے اگر مقتدہ مذکر ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے مذکر کا اگر مقتدہ مؤنس ہے تو صیغہ بھی کون سا لائیں گے تو معلوم ہوا اس سیغے کا مقتدعہ کے مطابق ہونا ضروری خطاب غیبت اور تقلم کے اندر افراد اور جمع کے اندر بھئی اور تذکیروں کانیت میں تو جب بھی ایسا سیغہ آئے درمیان میں تو اس کو آپ کیا بنائیں گے فصل بنائیں گے بھئی کیا کہیں گے فصل اور اس میں میں نے بتلایا ایک پھر اختلاف ہے بعض اس کو کیا بناتے ہیں حرم اور بعض کیا بناتے ہیں ضمیر بنا کر مقتدعہ ثانی بناتے ہیں بھئی دیکھئے پھر تفصیل آرہی ہے کتاب میں وَيَتَوَسَّتُ بَيْنَ الْمُقْتَدَئِ وَالْخَبَرِ اور وسط میں آتا ہے مقتدعہ اور خبر کے قَبْلَ الْعَوَامِلِ اَيَ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَةِ عَوَامِلِ لَفْزِيَةِ عَوَامِلِ لَفْزِيَةِ کیا آنے کے بعد بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی کیا لائے جاتا ہے مرفوع منفصل کا سیغہ کس کا سیغہ مرفوع منفصل کا سیغہ صاحب کافیہ سیغہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ضمیر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے ضمیر ہونے میں اختلاف ہے بھئی اور آگے کیا کہہ رہے ہیں مرفوع منفصل وہ کیسا ہوگا کہتے ہیں مطابق للمقتدعی مطابق ہوگا مطابق مفرد تو یہ سیغہ بھی مفرد وہ تثنیہ تو یہ سیغہ بھی وہ جمع تو سیغہ بھی جمع وہ مذکر تو سیغہ بھی مذکر وہ مونس تو سیغہ بھی مونس وغیرہ بھئی وَيُسَمَّا خَفْزِلًا اور اس کو کیا کہتے ہیں اس سیغے کو فصل کہتے ہیں بھئی اس مذکور فصل کہتے ہیں لِيَفْصِلَ لِتَفْصِلَ بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرَوْ وَنَا تَنْلِ تَفْصِلَ آپ کی کتاب میں يُفَصِلَ ہوگا بھئی کیا ہے يُفَصِلَ يُفَصِلَ نہیں بھئی فصلہ يُفَصِلُ تفصیل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی تفصیل کرنا اس کو کھولنا یہاں پر تفصیل مراد نہیں ہے بلکہ یہاں کیا مراد ہے فرق کرنا اور فرق کرنا يفصلہ يفصلو مجرد سے آئے گا بھئی سمجھ میں آیا وزید سے نہیں آئے گا اور لِتَفْصِلَ ہونا چاہیے لِتَفْصِلَ کیوں کیونکہ یہ فرق کون کرتا ہے وہ سیغہ اور سیغہ مؤنس ہے مذکر ہے مؤنس تو مؤنس کے لئے کون سا فیل لے کر آئیں گے مؤنس والا بھئی لِتَفْصِلَ سورة سمجھ میں آئی بھئی ہاں اگر یہ فصیلہ ہے تو پھر اس کو مذکور ان کی تعبیل میں لینا پڑے گا تاکہ فرق کر دے کون فرق کر دے وہ جو مذکور ہوا اور کیا مذکور ہوا سیغہ تو مذکور کا لفظ کیا ہے جو مذکور کا لفظ مؤنس ہے مذکر ہے مذکر ہے تو لہٰذا لِتَفْصِلَ کی ضمیر سے مراد کیا ہے وہ مذکور کی طرح فراجے ہے تاکہ فرق ہو جائے بَيْنَ كَوْنِهِ خَبَرًا وَنَعْتَن اس ماباد کے اس کے صفات اور خبر ہونے میں کیا ہو جائے فرق ہو جائے اگر ہوا نہیں لائیں گے پھر تو کیا شبہ پڑے گا صفت ہے اور جب آپ اس درمیان میں فصل لے آئے تو اس فصل نے کیا بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے تو فرق ہوا ہے نہیں ہوا بھئی تو یہ فرق اس سے ہوا بھئی وَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً اور اس کیلئے شرط یہ ہے کہ خبر مارفہ ہونی چاہیے بھئی بھئی خبر جب مارفہ ہو تو یہ فصل لائیں گے لیکن اس کا لانا واجب نہیں ہے بھئی کبھی لائیں گے اور کبھی نہیں لائیں تو بھی جائز نہ لائیں تو بھی جائز لیکن اگر لانی ہے تو پھر اس کیلئے شرط یہ ہے کہ خبر مارفہ ہو اور افعال من قضاء یا خبر کیا ہو والا نا افعال من قضاء ہو افعال من قضاء سے کیا مراد ہے اس سے مراد اس میں تفضیل ہے وہ اس میں تفضیل جو مستعمل بمین ہو کونسا اس میں تفضیل بھئی آپ نے پڑھا اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں کبھی یہ الفلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کبھی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی من کے ساتھ تو بتلا رہے ہیں یہ فصل لانے کے لئے شرط یہ ہے کہ خبر یا معرفہ ہو یا ایسی خبر ایسی اس میں تفضیل ہو جو استعمال ہو رہی ہو کس کے ساتھ من کے ساتھ مثلا میں کہتا ہوں زید افضل من عمر زید افضل من تو دیکھو یہ خبر کیا ہے اس میں تفضیل ہے افضل اور ایسا اس میں تفضیل ہے جو مستعمل ہو رہا ہے کس کے ساتھ من کے ساتھ تو اب بھی فصل کا لانا جائز کیسے کہہ سکتے ہیں زید ان ہوا افضل من عمر سوال پیدا ہوتا ہے اب لانے کی کیا ضرورت ہے زید ان العالموں میں تو موصوب صفت کا شبہ تھا یہ زید ان افضل من عمر اس میں تو موصوب صفت کا شبہ ہی نہیں کیونی شبہ اس دیکھے زید ہے معرفہ اور افضل یہ کیا ہے نکرہ ہے کیا ہے کیونکہ من عمر جار مجرور اس سے متعلق ہو جائیں گے اور جار مجرور کے متعلق ہونے سے یہ معرفہ نہیں بنتا سمجھ میں ہے جار مجرور کے کسی سے متعلق ہونے سے وہ معرفہ نہیں بنتا تو یہ دوسری طرح نکرہ کا نکرہ ہے تو زید ہوا معرفہ اور افضل ہوا نکرہ اور نکے نہ تو معرفہ کی صفات نہیں بن سکتا تو یہاں تو محسوس صفت کا شبہ ہی نہیں ہے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ زیاد مبتدہ ہے اور یہ افالومین کا ذا کیا ہے اس کے پھر کیوں لاتے ہیں جواب یہ کہ یہ بھی اسی پر محمول ہے معرفہ پر محمول ہے کیونکہ یہ بھی اسی کی طرح ہے یہ بھی معرفہ کی طرح ہے بھئی کس اعتبار سے معرفہ کی طرح ہے کہتے ہیں اس اعتبار سے معرفہ کی طرح ہے کہ جیسے معرفہ پر علی فلام داخل نہیں ہوتا اس افالومین جو استعمال ہو رہا ہے مین کے ساتھ اس پر بھی علی فلام داخل نہیں ہوتا تو یہ اس کی طرح ہو گیا اور اس میں فصل تو لاتے ہیں تو اس میں بھی فصل لائیں گے سورت سمجھ میں آئی جیسے معرفہ پر علی فلام داخل نہیں ہوتا اس افالومین پر بھی علی فلام داخل کیوں نہیں ہو سکتا داخل اس لیے کہ اس میں سبزیز کے استعمال کے تو تین ہی طریقے ہیں یا علی فلام کے ساتھ آئیتا یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اور یہ آ رہا ہے من کے ساتھ جب من کے ساتھ آ رہا ہے تو اب الافلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں ایک ہی طریقہ آئے گا یا اوپر الافلام آ جائے گا پھر آگے من نہیں آئے گا یا من آ جائے گا تو الافلام نہیں آئے گا یا اضافت ہوگی تو باقی دو میں سے کوئی نہیں آ سکتا سورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر تو من آ چکا جب من آ چکا تو اب علف لام بھی ساتھ آ سکتا ہے اب علف لام ساتھ نہیں آ سکتا تو یہ بھی معرفہ کی طرح ہوا جیسے معرفہ پر علف لام نہیں آتا اس پر بھی علف لام نہیں آتا اور جب خبر معرفہ ہو پھر تو فصل لاتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا لائیں گے فصل لائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً تَنُشَرْتِ یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو یعنی ایسا اس میں تفضیل ہو جو مستعمل ہمین کے ساتھ مثال ذکر کر رہے ہیں صاحبِ کافیا نقو یہ جو ہوا ہے یہ فصل ہے اور افضل من عمرین یہ کانا کی کیا ہے خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب تو یہاں ہوا کیا ہے فصل ہے کیا ہے فصل ہے اب بھئی اس کے اعراب کیا ہوگا ترکیب میں کیا کریں گے اعراب کیا آئے گا اس کا کہتے ہیں وَلَا مَوْزِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ وَلَا مَوْزِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ کوئی محل نہیں یعنی اعراب کے اعتبار سے اس کے لئے عِنْدَ الْخَلِيلِ کن کے نزدیک امام خلیل کے نزدیک امام خلیل امام خلیل ابن احمد بہت بڑے نحوی امام امام لغت گزرے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اس کے لئے کوئی محل اعراب نہیں کیونکہ یہ حرف ہے کیونکہ یہ کیا ہے حرف ہے وہ استلاف میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا بھئی فصل کے اندر استلاف ہے بعد اس کو ضمیر بناتے ہیں اور بعد کیا بناتے ہیں حرف تو یہ امام خلیل فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے حرف ہے بھئی حرف ہے بھئی اور دیب حرف ہے تو حرف کوئی محل اعراب ہوا کرتا ہے حرف کوئی محل اعراب نہیں زیدن فدداری کوئی آپ سے پوچھے یہ فی کیا ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے آپ کیا کہیں گے یہ تو حرف ہے حرف کا لئے تو کوئی محل اعراب نہیں ہوا کرتا سورت سمجھ میں آئیے تو کہتے ہیں وَلَا مُوزِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيلِ اور کوئی محل اعراب نہیں اس کے لئے امام خلیل رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعا کے نزدیک وَبَعْضُ الْعَرَبِيَ جَعَلُهُ مُبْتَدَعًا وَمَا بَعْدَهُ خَبَرَهُ اور باز عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں اور اس کے ماباد کو خبر بے اس مثال پر نظر رکھو زیدن ہوا افضل من عمر باز عرب اس ہوا کو کیا بناتے ہیں اس فصل کو کیا بناتے ہیں مبتدا بناتے ہیں اور بھئی کیا ترکیب تھی مثلو کانا زیدن ہوا افضل من عمر پڑھنا ہے بھئی سمجھ میں آیا کانا زیدن ہوا افضل من عمر یہ جو ہوا ہے یہ فصل ہے اور افضل من عمر یہ کانا کی کیا ہے خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب اب بتلا رہے ہیں کہ باز عرب اس کو مبتدا بناتے ہیں اس فصل کو یعنی ضمیر بناتے ہیں وَمَا بَعْدَهُ خَبَرَهُ اور اس کے ماباد کو خبر بناتے ہیں ہوا کو مبتدا بناتے ہیں اور آگے جو افضل من عمر آیا اس کو کیا بناتے ہیں خبر اور خبر پر کیا اعراب آتا ہے خبر مرفو ہوا کرتی ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے کانا زیدن ہوا افضل من عمر سمجھ میں آیا بھئی تب اب ترکیب کیسے ہوگی بھئی بھئی اب پہلے تو تھی افضل من عمر افضل کیا تھی کانا کی خبر اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب اس لئے افضلہ پر کیا آیا تھا نصب اور اگر اس ہوا کو مبتدا بنائیں تو ترکیب یوں ہوگی بھئی یہ ہوا افضل من عمر ہوا ہے مبتدا اور افضل من عمر کیا ہے اس کی خبر اور مبتدا اور خبر مل کر یہ پورا جملہ ہو کر یہ اب زید کیلئے کانا کی کیا ہوئی خبر ہوئی بھئی یہ کیا ہوئی کانا کی تو اب اس صورت میں پورا جملہ خبر بنے گا اور پورا جملہ محل کے اعتبار سے منصوب ہوگا جملہ کیا ہوگا محل کے اعتبار سے منصوب تو اب پہلے صرف افضل من عمر تھی کانا کی خبر اور اب ہوا اب ظلم من عمر پورا جملہ کیا ہے کانا کی اور یہ جملہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے مبنی اور مبنی پر تو احراب نہیں آتا لہٰذا یہ جملہ محل کے اعتبار سے کیا ہے منصوب یعنی یہاں اگر کوئی مبنی آ جاتا تو کس طرح آتا منصوب ہو کر آتا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَبَعْذُ الْعَرَبِيَ جَعْلُهُ مُبْتَدَان بعض عرب اس کو مبتدہ بناتے ہیں وَمَعْبَادَهُ خَبَرَهُ اور اس کے ماباد کو کیا بناتے ہیں اس کی خبر بناتے ہیں بھئی سوال پیدا ہوا عرب کیسے مبتدہ اور خبر اس کو بناتے ہیں عربوں کو تو مبتدہ اور خبر کا پتہ ہی نہیں ہے عربوں کو کیا پتہ مبتدہ کیا چیز ہے خبر کیا چیز ہے یہ تو نحو کی استلاحات ہیں کس کی استلاحات ہیں نحو کی استلاحات ہیں تو جواب یہ کہ بھئی عرب ان کو استعمال اس طور پر کرتے ہیں کہ نحوی ترکیب میں ان کو کیا بنانا پڑتا ہے نحوی اس پر کیا حکم لگاتے ہیں کہ یہ مبتدہ ہے اور یہ یعنی عرب بعض عرب تو یوں کہتے ہیں سر وہ افضلہ پر کیا پڑتے ہیں نصب پڑتے ہیں اور جب نصب پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا اب نحوی ترکیب کے اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا افضلہ کو کانا کی کیا بنانا پڑے گی خبر بنانا پڑے گی کیونکہ منصوب آ رہی ہے کانا کی خبر کیا ہوتی ہے تو لازمی بات ہے یہ بیچ میں جو ضمیر ہے یہ حرف ہوگی یہ کیا ہوگی سورہ سمجھ میں آئی اور بعض عرب اس پر کیا پڑتے ہیں رفع پڑتے ہیں جب رفع پڑتے ہیں کانا زیدن ہوا افضل من عمرن معلوم ہوا ان عربوں نے اس کو اس طریقے پر استعمال کیا کہ اب ہمیں ترکیب کیا کرنا پڑے گی ہوا کو مبتدہ بنانا پڑے گا ضمیر بنا کر اور افضل من عمرن کو کیا بنانا پڑے گا خبر بنانا پڑے گا سورہ سمجھ میں آئی تو وہ عرب استعمال اس طریقے پر کرتے ہیں کہ ان کو پھر یعنی رفع کے ساتھ پڑتے ہیں وہ عامل لفظی کو اس میں عاملہ نہیں بناتے جب عامل لفظی کو اس میں عامل نہیں تو مرفو پڑیں گے اس کو جب مرفو پڑیں گے تو معلوم ہوا اس افضلہ کے اندر کانا عامل نہیں جب کانا اس میں عامل نہیں تو معلوم ہوا یہ خبر ہے کس کی ہوا کی اور ہوا مبتدہ ہے اور زمیر ہے اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ کانا کے لئے پورا جملہ کیا ہوا خبر ہوا تو زیدن کانا کا عساب اور ہوا افضل من عاملین پورا جملہ کانا کی خبر ہو بحث بھی سمجھ میں آرہی ہے یا مشغل ہو گئے وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَتِ یہاں تک یہ بحث تھی بھئی فصل کی یاد رکھو اس فصل کو عماد بھی کہتے ہیں فصل کو کیا کہتے ہیں عماد بھی کہتے ہیں عماد کا معنی ہے ستون ستون جیسے ستون چھت کو گرنے نہیں دیتا اسی طرح یہ عماد یہ فصل بھی اپنے معباد کو خبر سے صفت کی طرف گرنے نہیں دیتا اپنے معباد کو خبر سے صفت کی طرف گرنے نہیں دیتا اگر یہ نہ ہوتی تو صفت کا شبہ ہوتا لیکن اب یہ آگئی تو اب صفت کا شبہ نہیں وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَتِ ذَمِيرُ غَائِبٍ یا زَمِيرٌ غَائِبٌ یا تو ان کو محصول صفت بنائیں زَمِيرٌ غَائِبٌ یا والا نا مُزَا مُزَا فِلَے بنا لیں دونوں طرح صحیح ہے وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَتِ زَمِيرُ غَائِبٍ يُسَمَّ زَمِيرَ الشَّانِ وَالْقِصَتِ يُفَتْسَرُ بِالْجُمْلَتِ بَعْدَهُ بھئے زمیرِ غَائِب جب بھی کلام میں لائی جائے اس کے لئے مرجع کا ہونا ضروری آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمیرِ غَائِب کا مرجع مقدم ہوگا یا لفظان یا مانن یا حکمن یہ بحث آپ پڑھ چکے ہیں تو حکمن میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس سے مراد زمیرِ شان اور زمیرِ غصہ وغیرہ ہیں وہ ان کا ذکر آج آیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی زمیرِ شان یاد رکھو ایک مبہم زمیر ہوتی ہے جملے سے پہلے آتی ہے آگے آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے ہوا زیدن قائم شان یہ ہے حالت یہ ہے حال یہ ہے کہ زید کھڑا ہے شان کا کیا معنی حالت ہوا زیدن قائم شان یہ ہے کہ زیدہ کھڑا ہے تو یہ ہوا زمیر یہ زمیرِ شان ہے اور آگے آنے والا جملہ کیا کر رہا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے اور اگر یہی زمیر مؤنس کی ہو تو زمیرِ قصہ کہلاتی ہے ہیہ زینبُ قائمتُن شان یہ ہے ہیہ زمیر کیا ہے زمیرِ شان یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے تو یہ آگے آنے والا جملہ زینبُ قائمتُن یہ کیا کر رہا ہے اس جملے کی تفسیر کر رہا ہے یہ بات سمجھ میں آئی بھئی یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے زمیرِ شان اور ضمیرِ قصہ آگے آنے والا جملہ ان کی تفسیر کرتا ہے اگر یہ مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور اگر معنیت ہو تو کیا کہلاتی ہے ضمیر غصہ کہلاتی ہے بھئی بھئی ہونا تو یوں چاہیے کہ ضمیر کا مرجع پہلے آنا چاہیے اس کے بعد ضمیر آنی چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا محل ہوتا ہے کہ متقلم چاہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا تو اس صورت میں پھر وہ ضمیر شان لاتا ہے اور ضمیر شان ایک مبہم ضمیر ہے بھئی اب ضمیر آگئی مرجع تو پیچھے کوئی گزرا نہیں مرجع تو آگے آنے والا جملہ جو ہے وہ اس کی تفسیر کرے گا مرجع تو گزرا نہیں تو متقل سامع جو سننے والا ہوتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے آنکھیں دماغ متوجہ ہوا آنکھیں کھل گئیں کان کھڑے ہو گئے یہ کیا بھئی یہ ضمیر آگئی اور مرجع کوئی نہیں گزرا بھی تات پوری توجہ اس کی ہو جاتی ہے اب آپ آگے کیا پہلے آپ نے کیا کہا تھا ہوا وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا ساتھ ہی کیا آگیا زیدن قائم انتو اب پوری توجہ کے بعد جب وہ ایک بات کو سنے گا تو اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے صورت سمجھ میں آئی تو اس ضمیر کو اس مقصد کے لیے مقدم کیا جاتا ہے مرجع پاس تو یہاں پر گویا حکمن اس کا مرجع مقدم ہو چکا حکمن کیا ہے اس کا مرجع مقدم ہو چکا سمجھ میں آیا بھئی حقیقتا نہیں مقدم حقیقتا تو وہی آگے آنے والا جبلہ کیا کر رہے اس کی تک شان یہ ہے حالت یہ ہے بھئی تو ذہن میں آپ نے زیدن قائم انت کا تصور کیا اور یہ ہوا زمیر اس کی طرف لوٹا دی شان یہ ہے اور آگے پھر تفصیل جملے میں بھی لے آئے کیا کہہ دیا زیدن قائم ان صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ ضمیر کو مقدم کیا جاتا ہے کس لیے تاکہ پہلے ابحام پیدا ہو جائے اور ابحام پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیل آ جائے اور ابحام کے بعد جب تفصیل آتی ہے تو بات اچھی طرح ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو اس ضمیر کا مرجع مقدم ہے حکمن گویا کے سمجھ میں آیا حقیقتا تو مقدم نہیں تو حکمن ہے حکمن مقدم ہے اب یاد رکھو یہ مذکر کہاں لائیں گے مہنس کہاں لائیں گے مذکر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے مہنس ہو تو ضمیر قصہ 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 یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے قصہ شان وغیرہ ایک معنی معاملہ یہ ہے بات یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے تو یاد رکھو اگر وہ جو جملہ جس کے ساتھ آپ تفسیر کر رہے ہیں اس جملے میں اگر عمدہ یعنی مصند علیہ اگر مذکر ہو تو یہ ضمیر بھی کونسی لائیں گے مذکر کی اور اگر اس جملے کے اندر عمدہ یعنی مصند علیہ وہ محنس ہو تو ضمیر بھی کونسی لائیں گے محنس کے لائیں گے تو دیکھو میں نے کہا زید قائم اس میں مصند علیہ کون بھئی مفتدہ کون ہے زید تو یہ عمدہ مذکر ہوا تو ضمیر بھی کونسی لائیں گے مذکر ضمیر شان لائیں گے کیسے کہیں گے ہوا زید قائم یہ ہوا کیا ہے ضمیر شان اور میں کہتا ہوں زینب قائمت تو اس کے لئے میں کیا لاؤں گا کیونکہ زینب مصند دلے جو مفتدہ جو ہے وہ کیا ہے مؤنم تو کلام کے اندر خلاص ہے کلام میں اگر عمدہ مذکر تو ضمیر شان لائیں گے اگر عمدہ معنیت تو ضمیر قصہ لائیں گے وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ جُمْلَتِ اور مقدم ہوتی ہے جملے پر جملے سے پہلے آتی ہے بھئی اشکال ہوتا ہے صاحبِ کافیہ کی عبارت پر کہہ دیا يَتَقَدَّمُ تقدم مقدم ہوتی ہے پہلے آتی ہے اور آگے کہا قَبْلَ جملے تھی جملے سے پہلے تو جب متقدم ہونا بتلا دیا تو قبل کا لفظ کہنے کی ضرورت تھی قبل کا لفظ کہنے کی ضرورت مقدم ہونے سے پتا چل گیا کہ یہ پہلے ہے تو پھر دوبارہ پہلے کہنے کی ضرورت نہیں یہ کیوں لے کر آئے بھائی تو جواب یہ کہ مقام تاقیب کے تقاضہ کر رہا تھا کیونکہ ضمیر تو ہمیشہ مرجے کے بعد لاتے ہیں لیکن یہاں پر ضمیر کو مرجے سے پہلے لائے جا رہا ہے تو یہ مقام تاقیب کا تھا کہ تاقیب کے ساتھ بات کی جائے کہ یہ ضمیر کیا ہے مرجے کے بغیر پہلے ہی آ رہی ہے اور اس کا مرجہ حکمن مقدم ہے نہ لفظن مقدم ہے اور نہ مانن مقدم کسی طور پر پہلے اس کا مرجہ نہیں گزرا ہاں حکمن کیا ہے مقدم ہے وَيَتَقَدَّمُ قَبَلَ الْجُمْلَتِ اور مقدم ہوتی ہے جملے پہ ضمیر غائب ایک غائب کی ضمیر يُسَمَّا زمیر الشانی والقصتی جسے کیا کہتے ہیں ضمیر شان اور ضمیر قصتہ کہتے ہیں يُفَسَّرُ بِالجُمْلَتِ جس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے بِالجُمْلَتِ بَعْدَهُ اس جملے کے ساتھ جو اس کے باز ہوتا ہے وَيَقُونُ مُنفَصِلًا وَمُتَصِلًا مُتَصِلًا وَبَارِزًا اور یہ منفصل بھی آسکتی ہے مُتَصِل بھی آسکتی ہے بھئے منفصل کی میں نے مثال ذکر کر دی ہوا زیدن قائم یہ ہوا کونسی ضمیر ہے مُتَصِل ہے مُتَصِل ہے مُتَصِل بھی آسکتی ہے مثلا میں کہتا ہوں اِنَّهُ زَيْدٌ قَائمٌ یہ اِنَّ کے ساتھ کونسی ضمیر آئی یہ ضمیر شان ہے اور مُتَصِل ہے مُتَصِل بھی آسکتی ہے اور مُتَصِل بھی آسکتی ہے مُتَصِل بھی آسکتی ہے بارز کی تو یہی مثال ہے اِنَّهُ زَيْدٌ قَائمٌ یہ اِنَّهُ کے ساتھ ضمیر مُتَصِل ہے اور بارز ہے یا مُتَصِل ہے بارز ہے ظاہر ہے مُالانا اور کبھی مُتَصِل بھی آسکتی ہے تو کوئی آپ کے سامنے یہ جملہ کہے تو آپ فوراً یہ حکم نہ لگا دیں یہ کلام تو غلط ہے اس لیے کہ کانا کی خبر کو کیا ہونا چاہیے تو یوں کہنا چاہیے اور آپ تو کیا کہہ رہے ہیں کانا زیدن قائم نہیں بھئی یہ کلام صحیح ہے کانا کے اندر زمیر شان ہے مستثیر بھئی زمیر شان کیا ہے مستثیر اور آگے زیدن قائم پورا جملہ کانا کی کیا واقع ہو رہا ہے خبر ترکیب کیسے ہوگی کانا فیل اضافال ناقصہ ہوا زمیر مستثیر اس کے اندر کیا ہے زمیر شان اور زیدن مبتدہ قائم اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ کیا ہے کانا کی خبر کیونکہ خبر کبھی کیایا کرتی ہے جملہ یہاں بھی جملہ ہے وَيَقُونُ مُنْفَصِلَوْا وَمُتْصِلًا مُتْصِلًا مُتْصِلًا وَبَارِضًا مِسْلُ هُوَا زَيْدُنْ قَائِمُنْ شَان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے کیا ترکیب کریں گے ہوا زمیر شان مبتدہ اول زیدن مبتدہ ثانی قائم خبر ہے کس کے لئے زید کے لئے مبتدہ ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ خبر ہے کس کے لئے مبتدہ اول ہوا کے لئے تو زیدن قائمون پورا جملہ یہ ہوا کی خبر ہے وَقَانَ زَيْدُنْ قَائِمُنْ یہ کیا ہے مارا نام ترکیب کیا ہوگی کانا فیلالفال ناکسہ ہوا ضمیر اس کے اندر ضمیر ہے شان زیدن آگے مبتدہ قائمون اس کے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ کیا ہے کانا کی خبر تو یہ پورا جملہ منصوب المحل ہے کیا ہے یہ کانا کے کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریاں ہوا وَإِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ اور یقینا شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے یہاں کیا ترکیب ہوگی اِنَّا حَرْفَدْ حَرْفِ حَرْفِ مُشَبَبِ ہا ضمیر منصوب محلن اِنَّا کا اِنَّا کا کیا کرتا ہے مارا نا اِنَّا اپنے اسم کو یہ ضمیر کونسی ہے منصوب اور زیدن قائم پورا جملہ یہ اِنَّا کی خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا وَحَتْفُهُ منصوباً ضعیفون اور اِنَّا زَمِيرِ شَان کو حضب کرنا اس حال میں کہ یہ منصوب ہو یہ ضعیف ہے مولانا یہ کیا ہے بھئی مارا بھی آپ کسانے مثالیں گزریں زمیرِ شان منصوب بھی آسکتی ہے مرخوب بھی آسکتی ہے بھئی آپ دیکھنی رہے بھئی پہلے مثال دیکھیں ہوا زیدن قائمن ہوا کیا ہے مرفو ہے منصوب ہے مرفو کانہ زیدن قائمن کانہ کے اندر زمیرِ شان ہے وہ مرفو ہے منصوب ہے مرفو کیونکہ کانہ کا اسم کیا ہوتا ہے مرفو اور اِنَّا ہو زیدن قائمن یہ ہا زمیر کیا ہے زمیرِ شان اور کیا ہے منصوب ہے تو زمیرِ شان وغیرہ منصوب بھی آسکتی ہے اور مرفو مرفو ہو پھر تو اس کو حضب کرنا جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی حضب نہیں اور جب منصوب ہو تو پھر حضب کر سکتے ہیں لیکن اس کا حضب کرنا کیسا ہے ضعیف ہے وحضب ہو اور حضب کرنا ضمیر شان کو منصوباً اس حال میں کہ وہ منصوب ہو ضعیف ہون یہ کیا ہے ضعیف ہے اِلَّا مَا أَنَّ اِذَا خُفِّفَتْ فَإِنَّهُ لَازِمٌ مگر اس وقت کہ جب اَنَّ مُخَفَّفَحَو تو یہ حضب لازم ہے تو یہ حضب کیا ہے یاد رکھو بھئی اِنَّا اور اَنَّا کس میں سے ہیں حروف مشباب فیل میں سے اور یہ ہے مشددہ نون پر ان کے کیا رہا ہے شد لیکن کبھی ان میں تخفیف کرتے ہیں اور شد کو ختم کرتے ہیں ایک نون گرا دیتے ہیں اِنَّا کو پڑھتے ہیں اور اَنَّا کو کیا پڑھتے ہیں اَنَّا پڑھتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے اِنْ مُخَفَّفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَا اور اسی طرح اَنْ مُخَفَّحَفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَا اور پھر اَنَّا کو جب اَن پڑھیں تو اس وقت اس کی ضمیر جو ہے اس کا اسام ضمیر شان ہوا کرتی ہے ہمیشہ اور محضوب ہوتی ہے جب اَنَّا بھئے عبارتوں کے اندر آ جائے اَنْ یہ اَن مُخَفَّحَفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَا ہے کوئی آپ کو بتلا دے تو فوراں آپ سمجھ جائیں کہ اس کا اسام ضمیر شان کیا ہے محضوب ہے اس کا اسام ضمیر شان کیا ہے بھئے اس لیے کہ جب بھی اَنَّا کو مُخَفَّحَفَحَ بناتے ہیں اس کے اسام کو حضب کر لیتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے زمیر شان ہوتی سورت سمجھ میں آئی بھئے جیسے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ جو اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سے پہلے اَن آیا یہ کونسا ہے مُخَفَحَفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَا جب میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ مُخَفَحَفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَا ہے تو ساتھی ایک اور بات بھی آپ سمجھ گئے اور وہ کیا کہ اس کا اسام زمیر شان ہے جو کہ محضوخ ہے تو اصل کلام کیا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنَّهُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سورة سمجھ میں آئی بھئی اَنَّهُ ہے اصل میں اور پھر جب مُخَفَحَفَحَا کیا تو اَن کیا تو ہاں زمیر کو بھی جو زمیر شان تھی حضب کر لیا سورة سمجھ میں آئی تو جب بھی آن مُخَفَحَفَحَ مِنَ الْمُسَقَّلَ آئے گا اس کا اسم کیا ہوگا زمیر شان اور محضوخ ہوگا اور آن کے آنے والا پورا جملہ اس کی کیا بنے گا خبر بن جائے گا سورة سمجھ میں آئی اِلَّا مَا أَنَّا مَگر أَنَّا کے ساتھ اِذَا خُفَحَفَحَا جَبْ اس کو مُخَفَحَفَحَا کیا جائے فَإِنَّهُ لَازِمُن تو یہ حضبِ زمیرِ شان کیا ہے لازم ہے اس وقت سورة سمجھ میں آئی بھئی بس کرتے ہیں بھئی چلیوانا چلیوانا موسیقی